بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد شیطان دشمن ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس میں ہمیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی دشمنی جس راستے سے نکال سکتا ہے اس راستے سے وہ نکالے گا اور وہ کبھی تھکتا نہیں ہے کبھی چھٹی نہیں لیتا ہے کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں لگتی بیماری پروف ہے وہ اس کے اوپر ہارٹ اٹیک نہیں ہے اس کے لئے کوئی اسپتال نہیں ہے لیکن سب کو ہارٹ اٹیک آئے سب اسپتال میں جائیں سب دواؤں کے محتاج بنے اور وہ دوائیں جس سے بہت جلدی ریلیف ملتا ہے کھایا اور سر کا درد غائب یہ کھایا اور سر کا درد غائب تو ہو گیا لیکن یہ کہیں اور جا کر دو چار بیماریاں لگا دیتا ہے نزلہ ٹھیک بخار ٹھیک بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ایسی دوائیاں کھا کر باڈی کا ایسا نظام بنایا ہے اللہ نے یہ جسم کا نظام بنایا ہے کہ اسے نزلے اور بخار کی وجہ سے جب نزلہ بہنا شروع ہوتا ہے نجانے کتنی بیماریوں کو باہر کرتا ہے اور جیسے کوئی جنتی آدمی ہے جنت کا فیصلہ اس کے لئے ہوگا لیکن اس وقت ہوگا جبکہ اس کے گناہ جہنم میں ڈال کر گرم گھر میں ڈال کر دھل نہیں جائیں گے جب تک جنت میں نہیں جائے گا ہی جنت میں جانے والا لیکن جہنم میں ڈال کر اس کی گرمی سے اس کے گناہ دھولے جائیں گے پھر جنت میں ڈالا جائے گا ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بخار بھیج کر گرمی بڑھا کر جسم کی جسمانی نفع تو بہت سارا پہنچاتے ہی پہنچاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنے آزا سر سے پاؤں تک گناہوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں اس بخار کی وجہ سے وہ جلد جلد ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں شیطان یہ سب مسئلے جانتا ہے شیطان یہ سب مسئلے جانتا ہے اس لیے وہ اس کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے ایسی گولیاں کھا لے جس سے اس کا نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے اور بیماری جو نکلنے کے لئے نزلہ بھیجا تھا اللہ پاک نے جو ناک کے ذریعے پانی نکل کر وہ بیماری ختم ہوتی تو وہ ختم نہ ہو بلکہ وہ بیماری اندر دب جائے اور ان گولیوں کی ویسے نئی نئی بیماریاں اور لگ جائیں لیکن انسان جلد باز ہے وہ فوراں نفع دیکھنا چاہتا ہے شیطان بہت ہوشیار ہے وہ فوراں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ایسی بنیار ڈالتا ہے جب عمر چالیس سال کی ہو جائے گی تب نقصان ہوگا پچاس کی ہوگی تو نقصان ہوگا اور ابھی تو جو پہلے چالیس میں نقصان ہوتا تھا اب تو بیس میں ہی نقصان شروع ہو جاتا ہے اس لئے نہیں معلوم تو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے ہماری عادت کسی چیز کے پوچھنے کی نہیں ہے نہ ماں باپ کو خبر نہ بچوں کو خبر جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور بڑا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں اللہ موقع کی سوج بوجتہ فرمائے یہ جسم جب بیکار ہو جائے گا اور بیماریاں لگتی ہیں تو چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے ابھی کل سے جب تمہارا پیٹ خراب ہوا ہے یہ گولی کھا کر جب سے بشاشت محسوس ہوتی ہے یا بات بات میں چڑچڑا پن اور غصہ آ رہا ہے بات بات میں چڑچڑا پن آ رہا ہے جم سے کچھ کریں بھی کرتا کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا غصہ آتا ہے چپ چاپ چل کے سو جاؤ تو یہ غصہ کچھ نہ کرنے کا من یہ نقصان اس لئے کہ عمر تو کرنے کی ہے موقع تو کرنے کا ہے جوان ہو تو اس وقت کچھ نہ کرنے کا من چلنا غصہ آنا ہر اچھی بات خراب لگنا نتیجہ ہوگا کہ اخلاق برے ہوں گے اور جنت میں جانے کے لئے دو باتیں جو پچھلی کلپ میں آئی تھی ایک زبان کی حفاظت کر لے آدمی اور خوش اخلاق بن جائے تو جنت کی زمانت ہے یعنی خوش اخلاقی اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی نے پوچھا کتاب کی بات سناتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو بہت نماز روزے کرتی ہے اور بہت سی عورتیں ملیں گی جو ان کا نماز روزے میں بڑا حتمام ہے بلکہ جب ساس بن جاتی ہیں تب تو کیا پوچھنا تب تو اثر سے لے کے مغرب تک مسلح ہی رہتا ہے کیوں کھانا پکانے کا وقت ہے اگر مسلح پہ بیٹھی رہیں گی تو بہو بولے گی بھی نہیں امہ کو کیوں ڈسٹرب کرے گی اس لیے کہ امہ تو مسلح پر ہیں اس لیے لے کے تذویر بیٹھ کے آرام سے تذویر ہوتی ہے تلاوت ہوتی ہے دل میں کسی اور سے بات ہوتی ہے کسی نامہرم کی بات نہیں ہے مخلوق میں علجنا کس نے کیا کہا تھا کس نے کیا کیا تھا ہر ساس امہ ایسی نہیں ہوتی لیکن بہت سی ایسی ہی ہیں اس وقت کیچن بہو کے حوالے کیچن خود اپنے پاس جس کا بارڈے مال رکھا ہے اس کی کیچن اپنے پاس جس کیچن میں مشکت ہوتی ہے وہ کیچن بہو کے حوالے تو وہ ایک عورت جو بہت مسلح پہ رہتی بہت نماز روزہ کرتی بہت عبادت کرتی لیکن کتاب کی بات ہی ہے مفہوم ہماری زبان میں کہ پوچھا گیا کہ ایسی عورت ہے لیکن بہت بد اخلاق ہے اس کے بارے میں فیصلہ یہ سنایا گیا کہ جہنم ہی ہے اور ایک عورت نماز روزے بہت نہیں کرتی بہت سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز روزے فرض وغیرہ چھوڑتی نہیں نفلی عبادتیں بہت نہیں کرتی لیکن بہت با اخلاق ہے اس لئے اس کا کیا حشر ہوگا فرمایا گیا کہ جنت میں جائے گی اس لئے ایسی دوائیاں ایسے چھوٹے چھوٹے مرض میں کھا کر جہاں بہت ہی مجبوری ہے کہ اب اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں دوائیوں کے مرض کے ٹھیک ہونے میں سب سے بڑا الٹرنیٹ جو ہے وہ سبر ہے اور جلدبازی نہیں ہے اور وہ تدبیر جس سے نقصان نہ ہو سکے وہ تدبیر ہے نقصان سے بچنا یہ کوئی بھی اقل مند اس سے کوئی نقصان چاہتے ہو تو کہے گا نہیں نقصان سے بچنا چاہتا ہوں لیکن آخر ہمیں اپنے جسم کے بارے میں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کیوں سمجھ میں نہیں آتی اللہ کرے ہم سب یہ بات سمجھنے والے بن جائیں کہ یہ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہے وہ ہمارا جسمانی بہت بڑا نقصان کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسمانی نقصان سے بتاؤ نا دو تین دن گولیاں کھا لیا تو بد اخلاق بن گئے نا تم ہی کہہ رہا نا چھچڑا پن آ گیا غصہ آ رہا ہے کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے اب اگر اپنی دکان پر ایسی بد اخلاقی اور بے دلی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پہلے تو باپ دیکھے گا تو بولے گا کیا ہوا ارے گراک آیا آٹینڈ کرنا اب گراک آٹینڈ کرنے کے ٹائم بھی وہ چھچڑا پنے غصہ آیا تو غصے میں بات کیا تو پھر باپ بولے گا بھئی گراک صحیح سے غصے میں بات کرتے کیا تو بد اخلاقی سے روزی بھی کم ہو جائے گی اس لئے گراک پیسے دے کے لیتا ہے گراک کوئی مفت میں لے کے نہیں جاتا گراک مفت میں لے کے نہیں جاتا میری عمر شاید پندرہ سولہ کی رہی ہوگی تقریباً اتنی رہی ہوگی اور میں اببہ کے ساتھ دکان پر جایا کرتا تھا اببہ نے مجھے بہت بچپنے سے چھوٹے پن سے دکان پر ساتھ میں بیٹھایا ہے اور اس لئے درمیان میں ایک نصیت کرتا ہوں اپنی اولاد کو اپنے سے جدہ نہ کرو اور نہ غصہ کرو جو سمجھانا ہے پیار سے سمجھاؤ اپنے ساتھ لگائے رہو اور اس کو اتنا پیار دے دو کہ اببہ کے بغیر رہ نہ سکے تاکہ دکان پر بھی ساتھ میں رہے اور گھر پر بھی ساتھ میں رہے اور تربیت کا خوب موقع ملے ہر چھوٹی بڑی بات اسے سکھائی جا سکے اور یہی بیماریوں نے چھڑ چھڑا پن پیدا کیا تو گھر میں جب آدنی بیمار پڑا رہتا ہے بیمار کیا یہ سردی بخار نزلہ دو گولی کھایا اور پہلے تو پیٹ خراب ہوا جب پیٹ خراب ہوا تو اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے چھڑ چھڑا پن آیا غصہ آیا بد زبانی بد کلامی ہوئی اب وہ بچے پر ڈاڑ ڈپڑ گھر میں بچے بھی دور بیوی بھی دور اما اببہ بھی ناراض سارے کے سارے ناراض ہیں وہی دو گولی جو دو چار دن کھائی گئی خیر تو اببہ مجھے لے کے جاتے دکان پر چھوٹا تھا بہت چھوٹا تھا جب سے لے کے جاتے میں سوچتا ہوں شاید میں آٹھ نو سال کر رہا ہوں گا دکان مکان سے ایک پانچ منٹ سات منٹ کے راستے پہ تھی اور میمان بہت آیا کرتے تھے تو پہلے دکان پہ ہی آتے پھر اببہ کے ساتھ دھر جاتے تو دکان بند کر کے پھر میمان اببہ کے ساتھ چل رہے تھے اور میں بھی چل رہا تھا تو میں اتنا چھوٹا تھا بتا اتنی کم عمر تھی آٹھ نو سال رہی ہوگی تو میں آگے آگے چل رہا تھا اببہ اے لوگ پیچھے پیچھے تھے اببہ نے مجھے بلائیا مجھے جگہ بھی یاد ہے اور بات بھی یاد ہے شکیل بڑوں کے آگے نہیں چلتے ہمیں یاد ہے ابھی تک ہمارے اببہ نے اتنی محبت سے سمجھایا ہے کبھی غصہ کیا ہی نہیں ہر بات کو پیار سے سمجھایا تو میں جبھی چودہ پندرہ کر آوں گا تو میں دکان کے کام زندہ سوالنے لگا تھا اتنا تو سیکھ گیا تھا اس لئے کہتا ہوں کہ تم دکان میں بیٹھ کے اس طرح سے نہ رہو کہ تم سیڑ بن کے بیٹھے ہو نوکر کام کر رہے ہیں تم اپنی دکان کے نوکر بن جاؤ گے تو سیڑ بنے رہو گے اور سیڑ بن کے بیٹھ ہو گے تو سیڑ نہیں بن سکتے باپ کی میراس میں دندہ مل جائے اور تم نے کام نہیں کیا تو کچھ نہیں کر سکتے خیر یہ بیچ میں اور باتیں آ رہے ہیں یہ کام کی ہیں تو اناج کا دندہ تھا اور ہمارے اببہ بہت نیک نام تھے سج بولتے تھے سج کا دندہ کرتے تھے ہر گرہب کو بہت اتمنان رہتا تھا کہ یہاں کوئی چوری بیمانی نہیں وزن میں کمی نہیں کچھ بتانا کچھ اور دینا ایسا کام نہیں بہت ایمانداری کے ساتھ دندہ ہوا اس لئے خوب برکتیں تھیں برکت کا زمانہ تو ہم نے دیکھا ہے وہ بہرحال ایک گرہب نے چاول مانگا تو چاول ہم لوگ کیاں گونی میں رکھ کے وہ پیکٹ کا زمانہ تو تھا نہیں اور گونی میں سے بھی نکال کے دینا مشکل ہوتا تھا اس لئے کہ ہمارے بہت گرہب ہوتے تھے تو بڑا ترازو ہوتا تھا اس پر اٹھا کے پانچ کلو دس کلو ایک ساتھ تولنا پڑتا تھا تو چاول کے دھیر لگائے جاتے تھے اسی سبان آج کے دھیر لگاتے تھے وہ شام تک الحمدللہ تقریباً اکثر سب بیکھی جایا کرتا تھا اس لئے وہ ایک گونی دو گونی ایسا نہیں کہ گونی میں ڈال کر نکال رہا نہیں نکالی نہیں سکتے تھے وزن ہی نہیں کر سکتے تھے اتنے کسٹمر ہوتے تھے بہت بڑا ترازو ہوتا تھا تو اس میں میں ایک گرہ چاول چاہیے تھو تو میں دے رہا تھا اسے تو وہ گرہ اوپر اوپر سے ہاتھ مار رہا تھا تو اوپر اوپر سے ہاتھ مار کے ڈھیری میں سے نکالتے ہیں جب اُس ڈھیر میں سے تو بڑے بڑے چاول آ جاتے چھوٹے نیچے رہ جاتے ہیں تو وہ چاہ رہا تھا میں اس طرح سے نکالوں ہر طرح کے کسٹمر ہوتے ہیں اور اببہ دیکھ رہے تھے میری طرف اور آدمی لوگ بھی کام کرتے تھے تو میں نے اس سے کہا تم ایسا مانگو گئے تو میں نہیں دوں گا یہ کیا میرے چھوڑا چھوڑا کون لے کر جائے گا یہ تو پورا چاول ایک ہے اس میں سے تم بڑے بڑے اس طرح سے ہاتھ مار کے نکالو تو نہیں دوں گا میں نے ایسے جملے سے کہا اببہ نے اسی وقت کہا بیٹا بیٹا دے دے اس کو جیسے مانگ رہا ہے وہ ایسے دے دے اپنا شام تک کچھ بچتا نہیں اور تم میرے ایک بات سن لے بیٹا ہم لوگ جو چیز پندرہ آنے کی لاتے ہیں اس وقت آنا چلتا تھا پندرہ آنے کی لاتے ہیں یہ آدمی ہمیں سولہ آنے دے کر جاتا ہے ایک آنا نفع ملتا ہے اپنے کو اور جب تو نفع والے کے ساتھ جس سے ایک آنا نفع ملتا ہے جب تو اس سے ایسی بات کرے گا تو بتانا تو کیسے کام کرے گا کتنی بڑی بد اخلاقی کی بات ہے بیٹا جس سے نفع ملتا ہے اس سے اتنی تیز بات کرنا مجھے اتتک یاد ہے میں چودہ پندرہ سال کی عمر کا سبق ہے اس لئے شیطان جانتا ہے کہ چرچڑا پنک پیدا کر کے اسے ایسی دوائیاں کھلاو کہ بیمار رہے ایک بیماری ختم ہو تین چار بیماریاں لگ جائیں اور نتیجہ یہ ہو کہ یہ بد اخلاق بن جائے اور بد اخلاق کے لئے جنت و جہنم کے فیصلے اٹھا کے دیکھو کہ کیا ہوتے ہیں کتاب پڑھو پڑھتے ہی ہو دیکھ لو اور باخلاق کے لئے تو ایک تیر سے کتنے شکار کرتا ہے شیطان جس میں ایک مرز پیدا ہوا دو مرز پیدا ہوا اس کے لئے ہم سبر کیوں نہیں کرتے ہمیں تو بارہ دن تک بخار رہا نزلا رہا ڈاکٹر ہمارے دامادیں کہہ رہے تھے اسی گولیاں کھالو میں بالکل نہیں کھاؤں گا جو شاندہ پلا دو کارڑا پلا دو اچھا ہو گیا میں الحمدلہ اچھا ہو گیا نہ مجھے کوئی سائی ڈیفیکٹ ہوا نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی اس لئے اس مضمون پہ مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے سب کو میں اس وقت ہون لگا کہ کسی سے بات نہیں کرتا میرے پاس ٹائم کی در ہے ویسے میں بیمار آدمی ہوں لیکن بیماری میں اپنا کام کرتا ہی رہتا ہوں میں بیکار ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتا میں نے اتنی لمبی بات جو کیا ہے یہ بیٹا تم سے محبت ہے ملاقات کے لئے منع کرتا ہوں وہ الگ بات ہے میری تمہاری مسئلہ ہے میری طبیعت کے لئے داکٹر نے منع کیا کسی سے بات مت کرو ملاقات مت کرو فون بند کرو اور شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ اور میں جاؤں گا بھی صحت کے لئے سفر کرنا تو ضروری ہے میرے لئے داکٹر کا حکم ہے تو تو اس کے لائق ہو جاؤں تو چلا جاؤں گا انشاءاللہ میں اور وہاں بھی جا کے کام ہی کرتا ہوں کو انہوں نے کیا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے ہمیں دیکھتا چھوٹا ہے جس چھوٹے کام پر اللہ نیکی دیتا ہو چھوٹا کام ہو تو بہت بڑا کام ہے جن نیکیوں کی بنیاد پر جنت ملتی ہو وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز نیکی ہے اس لئے میں نے کچھ بات کہا صحت کی بہت حفاظت کرو شیطان دشمن ہے کچھ کرنا ہو تو پوچھ کر کرو میسج بھیج دیا کرو میں میرے موقع سے جواب دے دوں گا اس لئے کہ فون پر بات کرنا میرے لئے فورا فون اٹھانا مشکل ہے اس لئے پوچھا کرو چھوٹی بڑی بات اللہ موقع کی سوچ بوج جدا فرمائے اور ہم سب کو اپنی صحت کی بربادی جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں بچا لے اور شیطان کے تمام چھوٹے بڑے دھوکوں سے بچا لے اللہ ہم سب کو بعمل بنائے اور پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق اترمائے